بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے انسائٹ بزنس شیوٹیف چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سوڈیم سلفیٹ کے کیا یوزز ہیں اس کو استعمال کون کونسی انڈسٹری میں کیا جاتا ہے اور خاص طور پر صرف کے اندر اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے صرف کے اندر یوز کرنے کے کیا فوائد ملتے ہیں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا اس کو گلابر سارٹ بھی بولتے ہیں یہ وائٹ کلر کا سارٹ ہوتا ہے یہ ہے سوڈیم سلفیٹ دوستو گلابر سارٹ یا سوڈیم سلفیٹ کی پی ایچ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیمن اس کی پی ایچ ہے سات اب چلتے ہیں کہ اس کو آپ یوزز کون کونسی انڈسٹری میں کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے صرف کے اندر اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اس کی استعمال گلاس انڈسٹری میں اس کا بہت بڑا استعمال ہے گلاس انڈسٹری میں جو ائر ببلز بنتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا بہت بڑا استعمال ڈٹر جنٹ اور لانڈری پروڈکٹ میں کیا جاتا ہے پیپر انڈسٹری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے سوپ انڈسٹری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ تھے چند بڑے بڑے استعمال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایکری کلچر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اب آتے ہیں کہ صرف کے اندر اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اور صرف کے اندر اس کی پرسنٹیج کیا رکھنی چاہیے دوستو صرف کے اندر اس کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایک بہت بڑا فیدہ کہ یہ آپ کی سکن کو پروٹیکشن دیتا ہے آپ کی سکن کو خراب ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ یہ ایک سوفٹ لار ہے پانی کو یہ سوفٹ کرتا ہے سوڈیم سلفیٹ ایک غیر متحرک فیلر ہے یہ فیلر کے طور پر صرف میں استعمال کیا جاتا ہے فیلر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل جو آپ کی پرائیس کو ریڈیوز کرے آپ کی صرف کو سستہ کرے ایسی کیمیکل کو فیلر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو جاگ ہوتی ہے جاگ کی اٹھان میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ جو سوڈیم سلفیٹ ہے یہ پانی کے اوپر جو جاگ کی لیر ہوتی ہے اس کو کافی دیر تک برقرار رکھنے میں مدد فرام کرتی ہے سوڈیم سلفیٹ یوز کتنی کرنی چاہیے اگر آپ ایک اچھا صرف بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ پانچ سے دس فیصاد سوڈیم سلفیٹ یوز کر سکتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ لگے بان